گجر برے صغیر پاک و ہند کی ایک مارشل قوم آج کی دور میں دیکھا جائے تو اگر آپ کسی گجر سے کہیں کہ یار زیادہ طرح سے کہیں کہ یار ہم گجر ہیں یا کوئی گجر عظم کی بات کی جائے تو وہ آگے سے کہتا ہے چھوڑو یار یہ ذات پات کچھ نہیں ہوتی لیکن اگر دوسری قوموں کی طرف دیکھا جائے جیسے پختون بلوچ راجبوت انڈیا میں راجبوت تو بہت یہ جو ہے خود کو بڑھا چرہا کر پیش کرتے ہیں ہر بات پر کہ ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کہتا ہوں کہ دیر آئے دروست آئے یہ ٹینٹھ کلاس کی بک ہے پاکستان سٹیڈی کی بک ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے کہ گوجری زبان بھی برے صغیر کی ایک قدیم زبانوں میں سے ہے پانچویں صدی عیسوی سے تیری عیسوی تک ہندوستان میں گوجر حکومتیں قائم رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے دروست آئے پاکستانی گورنمنٹ نے آہرکار تسلیم کر ہی لیا کہ گوجروں نے اس حطے پر ایک سو سال نہیں دو سو سال نہیں بلکہ کئی سو سال تک جو ہے وہ حکومت کی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ایک ہشائند بات ہے تو میں تو اپنے پختون بائی بلوچ بائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جس طرح گوجر اپنے آپ کو بڑے موڈیریٹ رکھتے ہیں زیادہ تر وہ قومیت کی طرف نہیں آتے ٹھیک ہے نسل پرہستی کی طرف نہیں آتے تو آپ لوگ بھی نہ آیا کریں لیکن اگر وہ لوگ آتے ہیں تو پھر گوجروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے پہچان کو قائم رہیں اور اپنی تاریخ کو جانے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ حاسدین جو ہیں نیٹ پر یہ وہ گوجروں کے بارے میں فضول بکواس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہ نہیں پتہ کہ گوجر کتنی مارشل قوم ہے اور اس نے کتنے سو سال تک اس حتے پر حکومت کی ہے ٹھیک ہے گوجر گرجستان سے وسط ایشیا سے یہاں پر آئے تھے وسط ایشیا میں آج کا روس ترکی جکرین ٹھیک ہے رومانیا یہ سارا ہی تا وسط ایشیا ہی ہے اور جہاں پر جتنی قدیم جو ریاستیں تھی سلطنتیں تھی یہ حانہ بدوش قبائل تھے حانہ بدوش یہ نہیں کہ تب کوئی برج حلیفہ تھے دوسری قوموں کے پاس انہوں نے کوئی برج حلیفہ بنائے ہوئے تھے کوئی ایف ایٹ آور بنائے ہوئے تھے اور یہ اجڑے ہوئے لوگ تھے نہیں ان کا رہنے سہنے کا لائف سٹارل یہ ہی تھا کیونکہ یہ ایک قدیم قصان جو ہے نا اصل قصان ہی یہ لوگ ہیں ٹھیک ہے زمیندار لوگ اصل ہیں یہ تب تب نہریں تو تھی نہیں تب کوئی زمینداری کا جو نظام تھا وہ یہ ہی تھا کہ لوگ جو تھے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے ہی رہتے تھے اپنے مال مویشیوں کے ساتھ تب جس کے پاس مال مویشی زیادہ تھے وہ ہی امیر تھا اور جو ہے آپ آج بھی دیکھ لیں کہ روس کا رقبہ کتنا زیادہ ہے دنیا کا سب سے بڑا ملک روس ہے ٹھیک ہے اور اس کی عبادی صرف چودہ کروڑ ہے کیوں کیوں کہ وہاں پر جنگل ہیں پہاڑ ہیں اور یہ لوگ بھی اسی ہتے سے آئے تھے اور اتنی زیادہ زمینیں تھی اور عبادی بہت تھوڑی تھی گاس تھی ٹھیک ہے تو وہ یہ اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے ملک میں اپنے ہتے میں ٹہلتے ہی رہتے تھے ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا کیونکہ سارے ہتے پر ان کی حکمرانی تھی تو کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں تھی چھہمی شدی اس ویمی میں جو جورجیا آج کا وست ایشیا کا ملک ہے اور یورپ یورپ میں آتا ہے آج کل تو گرجستان کہا جاتا ہے اسے فارسی میں ٹھیک ہے آج بھی اس کا قدیم نام گرجستان ہے آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں تو گرجستان آپ کو جورجیا ملے گا ٹھیک ہے تو اس کے ان کے ریکارڈ میں بھی آج بھی ہے کہ کنگ ویکتنگ گرگاسلی کنگ ویکتنگ گرگاسلی نے چھہمی صدی اس وی میں ہندوستان یعنی سندھ پر حملہ کیا ٹھیک ہے اور وہاں پر حکومت قائم کی انہوں نے چھہمی صدی اس وی میں جو حکومت قائم کی تھی وہ آج کے گرجرات انڈین میں وہاں پر ان کی حکومت قائم گیا جی تھی سب سے پہلے ٹھیک ہے تو وہاں سے لے کر یہ افغانستان تک پھیلی گرجرہ پرتیارہ کینگڈم جو کہ بہت سارے لوگ اپنے طرف منصوب کر رہے ہیں آج کل اس کو اور یہ بات نقصان دیا ٹھیک ہے مایوسی کی بات یہ ہے کہ دیکھیں گرجر بہت کم جو ہے انگلیش جانتے تھے اب کچھ لوگ جو ہیں پڑھنا سٹارٹ کیے ہیں اور پڑھائی کی طرف جان ہوا ہے تو یہ ان لوگوں کو نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے انگلیش نہیں آتی تھی تعلیم کی طرف اتنا رجان نہیں تھا تو دوسرے لوگوں نے ان کو آنپاڑی سمجھ لیا جو جنہوں نے کچھ پہلے انگریز سے انگریزی سیکھ لی تو وہ آگے نکل گئے اور انہوں نے ان کو دبانے ہی کوشش کی ٹھیک ہے اور ان کی ہسٹری کو جو ہے چھپایا گیا بہت زیادہ چھپایا گیا گرجر ہسٹری کو ٹھیک ہے اور دوسری قوام نے ان کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے ہی کوشش کی آج بھی یہی کام ہو رہے اپنی تاریخ کو جانو ٹھیک ہے گرجر کسی سے کام نہیں ہے اور جو ختون ہیں بلوچ ہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ساری قومیں بھائی ہیں میں تو سب کو کہوں گا کہ یار نسل پرستی کو چھوڑو ٹھیک ہے تو نسل پرستی کو چھوڑ دو سب کو میرا تو سب سے پہلے تو یہی حصول ہے کہ نسل پرستی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر دوسری قومیں نسل پرستی کریں تو پھر گجروں کو بھی کرنی چاہیے اپنی ہسٹری کو جاننا چاہیے کیونکہ پھر اس سے یہ ہوگا کہ ایک بیلنس رہ گا بیلنس بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو جو پختون ہیں بلوچ ہیں راج بھوت ہیں یہ اپنی ہسٹری کو پڑھا چھوڑا کر پیش کرتے ہیں آپ دیکھ لیں گے کوئی پختون بھائی دیکھ لیں تو مجھے تو بہت پیارے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کی کوئی انسل نہیں کہا رہا بہت اچھے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ لوگ نسل پر اس طور بیوکف لوگ ان کو ایسے ہر بات پر وہ پختون لے کر رہیں گے ہر بات پر وہ پختون پختون کوئی راج بھوت ہے تو راج بھوت کون ہے راج بھوت تو سب سے پہلے گجر جو ہے راجاؤں کی تھا وہ ٹائٹل تھا پھر آسا آسا ہر ایک نے اپنے ساتھ راج بھوت لگا لیا آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گاؤں میں تو جو نائی ہیں آپ دیکھ لیں جو کہتے ہیں ہم دینے باربر کہتے ہیں وہ بھی ہوت کو راجہ کہتے ہیں تو میں تو ویسے تو میں جو ہمارا مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے تظلیل کی جائے اور نائی بھی کوئی برے نہیں ہے میں ان کی بھی میرے بھائی ہیں میں ان کی بھی کوئی تظلیل نہیں کر رہا کسی کی بھی کوئی بڑا نہیں ہے کوئی چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر تقویے بھی بنیاد برس ہر کوئی آتا ہے لیکن آپ کو میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ بھی ہٹکر راجہ کہتے ہیں اب اگر وہ شہر میں چلے جائیں تو ہٹکر راجہ کہیں گے راجبوت کہیں گے تو اسی طرح یہ راجبوت بنا ہے تو وہ لوگ آپ کو ویسے ہی گلوریفائی کر رہے ہوتے ہیں ہم راجبوت ہیں ایک پاکستانی راجبوت کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہیں وہ اتنی بکواس کرتی ہے اسے بنا بنا کر سٹوریز بنا بنا کرو فینٹسی میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ تو اپنی فینٹسی سے نکلو اور دیکھو کہ کہیں پر راجبوت آنا کوئی کسی سٹیڈ یا شہر کا نام ہے کسی نام کوئی شہر جٹ کے نام پر ہے کوئی اس طرح کا ہے جہاں پر آپ دیکھیں گجرات پاکستان گجران والا گجران انڈین گجرات تو یہ سب اپنی فینٹسی سے نکلو اور یہ جو نسل پر اسی ہے اس کو چھوڑ دو گجر جٹ راجبوت ہم سب جو ہیں انسان ہیں سب سے پہلے ہم انسان ہیں آدم کی اولاد ہیں ٹھیک ہے کوئی ہندو مسلمان ہم سب لوگ جو ہیں آدم کی اولاد ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں نسل پرسی سے نکلنا چاہیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے کوئی بھول بگی بھول 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 روز بھول 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 بھ